نموزکار میں ہوں گنگیش گنجن رسوخ اکثر ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آج کی طاقت کل بھی برقرار رہے گی لیکن وقت اس بات کا احساس جلد کرا دیتا ہے کہ یہ یقین کتنا غلط ہے چیدنبرم کی اکوت سمپتی ان کے اسی یقین کی دین رہی ہوگی ورنہ جتنا وہ حاصل کر چکے تھے اس کے بعد انہیں کچھ غلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس بار بھرشتا چار پر موڈی سرکار کے حملے کے پہلے شکار چیدنبرم ہوئے اور آثار بتاتے ہیں کہ کئی اور ان کے پیچھے پیچھ آئیں گے تو اس بار بھرشتا چار پر وار بھرشتا چار کے خلاف بھرشتا چاریوں پر شکنجہ تیجی سے کسنے لگا ہے سی بی آئے کے شکنجے میں اس بار کانگریس کے قددہ اور نیتا پیچھے دمبرم ہسے ہیں سی بی آئے نے پیچھے دمبرم کو گرفتار کر کوٹ میں پیش کیا اس کے بعد انہیں 26 اگز تک سی بی آئے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا چیدنبرم کو بودھوار رات چیدنبرم کو بودھوار رات چیدنبرم نے گرفتار کر لیا گیا رات بھر وہ چیدنبرم کی گیسٹ ہاؤس میں گراوند فلور پر سویٹ نمبر پانچ میں رہے اس سے پہلے بودھوار کو کانگریس مکھیالے میں پریس کانفرنس میں چیدنبرم نے کہا کہ آئے نیکس ماملے میں ان کے خلاف کوئی آروپ نہیں ہے چیدنبرم اور ایڈی نے ان کے خلاف کوئی چارجشی بھی داخل نہیں کی اس کے بعد چیدنبرم کانگریس مکھیالے سے روانہ ہوئی سی بی آئی، ایڈی اور دلی پولیس کے ٹیم زور باگ ستھی تمہتے گھر پہنچ سی بی آئی کی ٹیم دیوار پھانک کر گھر میں داخل ہوئی اور چیدنبرم کو ہی راست ملی چناؤں میں قراری ہار کے بعد سے پوری طرح بکھری کانگریس پہلی بار چیدنبرم کے پکش میں ایک جوٹ نظر آئی سپریم کورٹ میں سنوائی شکروار کو تیہ ہونے کے بعد کپیل سپل نے حمد پٹیل کے سر یہ سونیا گاندھی کو سوچ نہ دی سونیا کے کہنے پر پارٹی نے رنمیتی بنائی کہ اب بھگوڑا دکھنے کے بجائے حالات کا مقابلہ کیا جائے اب پارٹی اسے راجنیتک بدلے کی کاروائی کے طور پر مددہ بنانے کی تیاری میں ہائی کورٹ میں چیدنبرم کے اگریم جمانت ارجی خاریس ہونے کے بعد سی بی آئی نے رات ساڑھے گیارہ بجے چیدنبرم کے گھار پر نوٹیس چسپا کر دو گھنٹے میں پیش ہونے کے لیے گا اس کے باوجود چیدنبرم پیش نہی ہو چیدنبرم کے وکیل عرشدیب سنگھ پھرانا نے سی بی آئی کو پتر لکھ کر پوچھا کہ کس کانون کے تحت یہ نوٹیس دیا گیا آروپ ہے کہ چیدنبرم نے وطمندری رہتے ہوئے رشوت لے کر آئین ایکس کو دوہزار ساتھ میں 305 کروڑ روپے لینے کے لیے ویدیشی نیویش سمبردھن گھوٹ سے منجوری دلائی تھا جن کمپنیوں کو فائدہ ہوا انہیں چیدنبرم کے سانسط بیٹے کارتی چلاتے ہیں سی بی آئی نے پندرہ مائی دوہزار سترہ کو کیس درش کیا دوہزار اٹھارہ میں ایڈی نے بھی منی لانڈرنگ کا کیس درش کیا ایئر سیل میکسی سٹیل میں بھی چیدنبرم آروپی اس میں سی بی آئی نے دوہزار سترہ میں فائی آر درج کی تھی ڈلی ہائی کوٹ نے کہا کہ تتھیوں سے پتا چلتا ہے کہ آئین ایکس میڈیا گھوٹالے میں چیدنبرم پرموک ساجیش کرتا ہے ہائی کوٹ کا پرثم درشتے ماننا ہے کہ پرباوی جانچ کے لیے چیدنبرم کو ہراست میں لے کر پوچھتاش جرم بھی عدالت نے اس ماملے میں منی لانڈرنگ کا کلاسیک کیس بتا ہے کانگریس ان سارے آروپوں کو سیرے سے خارش کرتے ہوئے اسے صرف بدلے کی کاروائی بتا رہے لیکن پورٹ کے دوارہ یہ کہا جانا کہ چیدنبرم پرموک ساجیش کرتا دیکھ رہے ہیں اس کا جواب شاید کانگریس نہیں دینا چاہتے بیورو ریپورٹ نیوز الیون اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دین دیال ورنوال جی بی جے پی سے اور منوج پانڈے ہیں جھارکھن مکتی مورچہ سے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے یہ پرشن جرور اٹھ سکتا ہے کہ صاحب یہ ماملہ چیدنبرم کے خلاف ہے جھارکھن میں ہم اس کی چرچہ کیوں کر رہے ہیں یہاں یہ بتا درہا سپشٹ رہے گا یا ٹھیک رہے گا کہ جتنی چرچہ بھرشتہ چار کو لے کر جھارکھن میں ہوئی ہے شاید بہت کم پردیشوں میں ہوئی ہوگی اور میں اگر یہ کہوں کہ دھونی کے بعد اگر جھارکھن کو لوگ جانتے ہیں تو شاید بھرشتہ چار کے قرآن جانتے ہوں گے جتنی چرچائیں ہوتی ہیں یا دلی یا باہر کے پردیشوں میں جھارکھن کو لے کر جو چھوی ہے اس کے بارے میں ونوال جی ستہ جیسے کہ میں نے شروعات میں یہ جو بات کہی ستہ اکثر یہ یقین دینا دیتی ہے کہ وہ کچھ بھی غلط کریں سب ٹھیک ہوگا کیا آپ پی جی دمرم والے معاملے کو دیکھتے ہیں اور اس کو ایک سیکھ کی طرح لیتے ہیں جب کوئی پارٹی پریوار میں لپت ہوتا ہے اور پریوار کے ساتھ ساتھ پاریواری پریشت بھومی کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہے آپ صرف ایک پی چی دمرم کی بات نہ لیں پی چی دمرم کے پہلے لالوی جادو جی کا پریوار کل دے دکھی پورا کا پورا پریوار بھرشتہ چار میں آج لپت ہو گئے ہیں اور کئی کئی کے اوپر ویسا ہی کیس چل رہا پی چی دمرم تو ابھی آج کا ہی ادھارن ہے اور سب سے وہ ویشے نہیں ہے سب سے بڑا ویشے یہ ہے میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس سے سیخ لینے کی ضرورت ہے سیخ لینے چاہیے سیخ نسچت طور پر انے دلوں کو بھی لینے چاہیے کہ جب جب آپ پتر موہ میں جب جب آپ پریوار موہ میں کوئی کارے کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کن کا نام آیا پی چی دمرم سے پہلے آپ دیکھے ہوں گے ان کے بیٹا کارتک کا نام آیا اور پھر دیرے دیرے ایک ایک کر کے پورا کا پورا پریوار پائے گئے اور اب تو جب ہائی کورٹ نے ایسا کمنٹس کیا ہے تو اس کے بعد اگر کانگریس اس کو مددہ بناتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب کانگریس کا بہت ہی مانسک دیوالیاپن دکھا رہا ہے اس لیے کہ جہاں اب چی دمرم گون کو پارٹی سے نسکاسیت کرنا چاہیے وہاں ان کے پکچو میں کھڑا ہو رہے ہیں کیا سبا سو کروڑ جنتا مرک ہے کیا سبا سو کروڑ جنتا نہیں دیکھ رہی ہے آج کا پورا بھارت میں ایک ایک اکھوار دیکھ لیجئے تو کیا اکھوار بتاتا ہے وہ بھاگ رہے تھے وہ چھپ رہے تھے وہ ستائیس گھنٹے سے چھپے آج میں نے جو اکھوار لائے اکھوار کا پنہ دیکھئے ایک ایک پنے میں ان کا ساری کرتو تھے تو کیا آپ گریح منتری رہے ہوئے کیا آپ ویت منتری رہے ہوئے آپ کا حچران ایسا ہونا چاہیے آپ کو کانون کے دائرے میں آنا چاہیے آپ کانون کے دائرے میں آ کر اور انس کا جواب دیجئے اگر آپ نے گلتے کیا ہے تو دیج سے معافی مانگئے چلی میں اس پر آؤں گا کہ آخر انہوں نے جو کیا وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے اس کی چرچہ بعد میں کریں گے منوچ پانڈے جی اس طرح کے جو معاملے سامنے آتے ہیں جس میں پارٹی کے کوئی قدعور نیتا اس میں پھستے ہیں اور اس کے بعد پارٹی کے استحتیتی بگڑتی ہے چکی ابھی آپ کانگریس کے ساتھ ہیں مہا گھڑ بندن میں کیا آپ کے سامنے ایک دویدھا نہیں آ جاتی ہے کہ ایسے میں مہا گھڑ بندن پر اثر پڑے گا یا نہیں یا گھڑ بندن میں جائیں یا نہیں دیکھئے گھڑ بندن بلکل ایک الگ چیز ہے لیکن اس طرح کے آروپ لگنا اور اس میں کوٹ کا کچھ کمنٹ آنا کوٹ کا ہم لوگ سبھی سممان کرتے ہیں جو بھی کمنٹ آیا ان کا بیل نیرست کر دیا گیا پولیس نے انہیں کسٹڈی ملیا ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے اس کے پالے انہوں نے پریس کانفرنس کیا تھا وہ کوئی ہم لوگ نہیں مانتے ہیں کہ وہ بھاگے چل رہے تھے اپنے گھر میں تھے وہاں سے ان کو ہراست ملیا گیا لیکن اس طرح 27 گھنٹے تک وہ لاپتا تھے اور پھر اچانک وہ کانگریس آفیس میں آتے ہیں بلکل لاپتا ہوں گے اپنے کچھ کانونی سلاح میں کہیں ہوں گے لیکن وہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیا میڈیا کے سامنے آئے اس کے بعد اپنے گھر گئے کسی کو بھاگنا ہوتا تو اپنے گھر نہیں جاتا ہے پہلی بات دیکھیں دوسری بات آروپ بہت لوگوں پر لگتے ہیں ان پر بھی لگا ہے اب تو ان کو عدالت سے ملے گا کہ کیا یہ صحیح میں کسرووار ہے کی نہیں ابھی تک ان پر ٹرائل کوٹ نے کوئی نرنے نہیں سنایا ہے کوئی آروپی گناہگار ہے یا نہیں ہے یہ ٹرائل کوٹ کا بات ہے وہاں تو بیل کے لیے یہ گئے تھے اور بیل میں اس طرح کا observation آنا کہیں کہیں نیائے پالی کا کی بھومی کا پر بھی سوال کھلے کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی 2017 میں روشنکر پرساد جی کا ایک statement تھا کہ کچھ ایسے جج ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے دو چار دن پہلے کچھ ایسے مددے پر ججمنٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بحث کرتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی چینل میں بتا رہا ہوں گنگیر جی میں کیا بولنا چاہتا ہوں میں اس پر چکی نیائے پالی کا میں جو کچھ بھی ہوا اس پر ہم سوال کھڑے نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکل یہ کہیں یہ کہنا چاہتے ہیں میری بات سولی جگنگیر جی میری بات آدوری ابھی میں صرف ایک لائن ایڈ کر دوں اس میں کہ اگر پی چی دمرم معاملے میں انہوں نے نہیں فیصلہ دیا ہوتا تو کسی انہیں معاملے میں دیا ہوتا کسی انہیں معاملے جن کا نام بڑا نہیں ہوتا یا جو عام آدمی ہوتا اس کے خلاف اگر وہ کوئی فیصلہ ہوتا تو یہ سوال کھڑا نہیں ہوتا اگر دو دن پہلے کیوں یہ معاملہ دیا لیکن پی چی دمرم کے معاملے میں دیا تو یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر دو دن پہلے کیوں دے دیا نہیں نہیں ہم لوگ نہیں بول رہے ہیں یہ بات خود ویدی منتری روی سنکر پرساج جی نے بولا ہے چلیے یہ بلک بات ہے اب جو آروپ ہے ٹھیک ہے گھوٹالے کا آروپ ہے گھوٹالے کے آروپ آپ سکتہ میں ہیں آپ کے پریوار آپ کے نتاو پر بھی لگا ہے جیسہ کی بات لے لیجئے امیت سا آج گری منتری ہیں کبھی یہ بھی جیل گئے تھے اس سمیں گری منتری پی چی دمرم تھے ان پر کیا آروپ تھا وہاں ان کے اوپر کیا آروپ تھا بلکل دیکھیں آروپ لگتا ہے آروپ جب تک پروف نہیں ہو جائے کوئی دوسی نہیں ہو جائے میں انہیں دوسی نہیں مانوں ان کے اوپر جو آروپ تھے جو بھی آپ جن نتاؤں کے نام لیں گے جو بھارتی جن نتا پارٹی کے ہیں اس میں اگر امیت شاہ کی بات کریں تو ان پر بھشتہ چار کا آروپ نہیں تھا جیسہ پر بھشتہ چار کا جیسہ کے معاملے کی کیوں نہیں جانچ کرا دی گئے اگر آپ پاک صاف ہیں سبھی تو مان کیے تھے سمسط میں بھی باتیں اٹھی آپ ان کی بھی جانچ کرا لیتے کئی ایک ایسے معاملے ہیں ابھی ہمارے بھائی ہم لگ پڑوسی بیسلی بھائی ہم لگ ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے بولا کہ پی چیدنبرم کو نکال دینا چاہیے تھا پارٹی سے تو جب سنگر جو ان کے بیدھائیک ہیں بلاتکاری بیدھائیک سات سو اٹھر تر دن تک پارٹی میرا سکتے ہیں تو چیدنبرم تو ایک پرکھیات وکیل بھی ہے ہاورڈ انورٹی کے پروڈکٹ ہیں ان کے ان کا اپنا بھی ان کے بیٹے کا اپنا بزنس ہے سبھی کا انکم ٹیکس ریٹرن ہوتا ہوگا اور یہ کوئی صرف ایک آروپ لگا دینے سے وہ بھی آروپ کس نے لگایا ہے کس کے قثم سے یہ معاملہ بنتا ہے اندرانی مخردی اور پیٹر مخردی سبوت تو اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں ایک اپرہادی پکڑا جاتا ہے پھر وہ بتاتا ہے آپ نے ان کو سرکاری گواہ بنا دیا ہے یہ پروسس کے تحت ہی ہے اگر ہم آپ کے خلاف سبوت اکٹھا کرنے میں ناکام رہتے ہیں بیان دینے والا کون ہے بیان دینے والا کون ہے اس پر بھی دیکھیں آج پردھان منتری مہودے ہوں چائگری منتری مہودے ہوں کوئی ایک سجایاستہ ان پر آروپ لگا دے جس پر ٹرائل چل رہا ہے وہ آروپ لگا دے تو اس کو گمبھیرتا سے دنیا بھی نہیں لے گی میڈیا بھی نہیں لے گی لیکن چکہ یہاں بدلے کی باونہ ہے پرتاریت کرنا ہے تو آپ کسی بھی طرح سے دینے والا کون ہے یہ سوال اٹھ رہا ہے لگاتار آپ نیشنل چینل پر دیکھ لیں اور جگہوں پر بھی دیکھ لیں اخباروں میں دیکھ لیں یہ سوال وپکش ہر جگہ اٹھا رہا ہے کیا یہ بدلے کی کاروائی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو دوسرے مسئلے ہیں برشتہ چار کے ان پر اتنی سختی سے کاروائی کیوں نہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے گنگیز جی یہ ہمارے بہت سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے دیکھیں مدہ سب سے بڑا بات سمجھنے کی آوستکتا ہے کہ ایک ماملہ نہیں ہے چھ ماملہ ہے دیکھیں آپ کے یہ اخبار نے آج یہ کہاں کے دینک جاگرن نے دینک بھاسکر نے پرمختہ سے چھاپی ہے کہ ایک نہیں ہے مدہ چھے چھے مدے پہ ان کی ٹرائل چل رہی ہے سوال اس کا ہے اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ سب پولیس کو سہیوگ کرنے کے بجا ہے آپ ایڈی کو سہیوگ کرنے کے بجا ہے آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں آپ بھاگے پھر رہے ہیں آپ لاپتہ گھوشت ہو رہے ہیں دیکھیں کہیں کہیں سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے اور جب آپ کسی سمسیا سے بھاگتے ہیں تو یہ نشطی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مدہ صحیح ہے اور اس لیے جنتا کو بھی لگتا ہے کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں یہ ایک بڑا وشہ ہے اس لیے میرا اس لیے ماننا تھا کہ اپرادی کی طرح آپ کیوں بھاگ رہے ہیں تو نشطی طور پر ایسے لوگوں کو کانگریس کو توراد برخات کرنا چاہیے چلی منو جی یہ تو آپ مانیں گے کہ جو ویہوار پیچی دمرم نے کیا وہ نشطی طور پر ایسے آدرش ویہوار تو نہیں ہو سکتا ہے آپ خود ایک وکیل ہیں آپ خود کو defend کر سکتے تھے ان کے پریوار میں سارے prominent لوگ ہیں ان کے ساتھی سا prominent وکیل ہیں اس کے باوجود انہوں نے جو راستہ اختیار کیا غائب ہونے کا یا سین سے باہر ہو جانے کا کیا وہ ایک آدرش ویہوار ہے کیا ہم ایک منتری رہے ہیں اچھے پروفائل کی منتری رہے ہیں گری منتری رہے ہیں ویت منتری رہے ہیں ایسے میں اگر آپ کسی جنتا کو کیا سندش دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف معاملہ ہے تو آپ پہلے لاپتہ ہو جاؤ اور جو سمبندیت آثریٹی ہے اس کے سامنے نہ جاؤ گنگیز جی جس ویکتی کی بات آپ کر رہے ہیں جی ان کا بیل ریجیکٹ ہوا اور چار گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ گئی ٹھیک ہے میری بات میری بات سنا جائے 27 گھنٹے کے بیل پہ معاملہ ابھی بھی پینڈنگ ہے جو انٹیسپیٹری بیل انٹیسپیٹری بیل 27 گھنٹے کے اندر وہ ویکتی اپنے گھر میں ہی ملتا ہے آپ اس کو گرفتاری دکھا رہے ہیں اگر بھاگنے کی بات ہوتی تو کوئی بھاگ نکلتا کوئی ان کے لیے بہت بھاری بات نہیں تھا لیکن ان کی مقصہ ایسی نہیں تھی انہوں نے پریس کانفرنس کیا بجابتہ اور وہ اپنے گھر سے گرفتار ہوئے ہیں اس میں آپ اس طرح کے آروپ لگا لینا اور جو لوگ اس طرح کے آروپ لگاتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ کلدیپ سنگھ سنگر کتنے دنوں میں گرفتار ہوا تھا کتنے دنوں سکھ پارٹی میں رہا تھا وہ بیکتی 778 دن کے بعد پارٹی سے نکالا گیا جب ٹریک سے روند دیا اور بڑی بڑی باتیں پارٹی کے لوگ کرتے ہیں سوال یہ ہے جب کسی کی تلاش کی جاتی ہے جب کوئی سرکشہ ایجنسی کسی کی تلاش کرتی ہے تو بھاگ جانا راستہ ہے یا اس کے سامنے جو کانون میں نہیں مانتا ہوں وہ بھاگے ہیں میں نہیں مانتا ہوں تو 27 گھنٹے وہ کہاں گئے تھے 27 گھنٹے بھی کسی کو آپ پولیس اتنی سکری ہو جائے گی جانچ ایجنسیاں اتنی سکری ہو جائیں گی کوپریٹیو گھوٹالا گجرات میں ہوتا ہے جیس آکا گھوٹالا ہوتا ہے اس پر بپکچی لوگ چلا چلا کر سدن سے لے کے سڑک تک باتیں اٹھی اس پر آپ کی تو کوئی کاروائی نہیں دکھتی ہے آپ اس کا بھی جانچ کرا لیتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا دیکھیں ایک ہے کہ اتنی سکریتا اس کا سمجھ کوئی دعو دیبراہیم تو تھے نہیں یہ تو گریم منتری ہے تھے رہا چکے ہیں ایک دعور نیتا ہے جس طرح سے قانون کے تحت وہ انڈیسپیٹری بیل لینے کے لیے گئے اسی طرح سے سی بی آئی کو اپنے حساب سے کاروائی کرنے کی چھوٹ ہے اس نے اس طرح سے کاروائی کی کہاں فالٹ تھا اگر وہ کہہ رہی تھی سی بی آئی یہ تو کہنے ہی رہی تھی کہ آپ آئیے اور ہم آپ کو آرسٹ کر لیں گے وہ کہہ رہی تھی آپ ہمارے سامنے آئیے پہلے تو سمپل نوٹس چسپا ہوا تھا وہ تو آ ہی گئے اپنے گھر میں آ گئے اگر بھاگنا ہوتا تو کہیں اور چلے جاتے 27 گھنٹے کے بعد اور نشطی طرف سے اس کا ایک خامیہ آ جاؤ ایک سوال جو میرے خیال سے دیندیال ورنوال جی سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس معاملے میں برہشتہ چار کے معاملے میں نشطی طرف سے یہ سرکار دکھا رہی ہے کہ برہشتہ چار کے معاملے میں وہ سخت ہے لیکن کیا وہ سیلیکٹیو ہے کیا وہ سیلیکٹیو لوگوں کے خلاف کاروائی کرے گی اور کچھ لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کرے گی اس بات کی آشنکہ ہے نہیں نہیں بلکل نہیں گنگیز جی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں اپرادھی اور جو گلت کرنے والے ہیں وہ بچیں گے نہیں اور جو جن کا کوئی بھی کسی طرح کا مددہ نہیں ہے ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی یہ ہمارا سنکلپ ہے اور جو یہ کاروائی ہوتی ہے چاہے وہ کاروائی ہو چاہے کسی بھی طرح کی پولیس کی کاروائی ہو وہ نیرانتر چلنے والا پرکریہ ہے اس میں سرکار کا کوئی ہسچے ب نہیں ہے دیکھیں جیسے ہی یہ معاملہ آتا ہے یہ معاملہ آتا ہے اور ایڈی اپنا کام اپنا کرتا ہے سی بی آئی اپنی کام کرتی ہے پولیس اپنا کام کرتا ہے میرا صرف اتنا ہی ماننا ہے کہ سبھی کو صحیح کرنا چاہیے اگر آپ نشپکچ ہیں اگر آپ صحیح ہیں تو صحیح کرنا چاہیے جس طرح سے آج اخباروں میں بات آئی کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے بھاگنا نہیں چاہیے آج کئی اخباروں میں آیا کہ کانگریس پرمکھ نے ایسا آدیس دیا ہے تو کانگریس پرمکھ کو یہ آدیس ابھی کیوں دینا پڑا جب وہ گرفتار ہو گئے تو اس کے پہلے جب 27 گھنٹا پہلے جب اس پر لیکن بلکل یہ پرائیو جی تھا یہ بھاگنے کی سوچ تھی یا ایسا سوچ تھا کہ کسی طرح سے اس میں چھپ جائے جائے اور گرفتاری سے بچا جائے تو یہ پرکریا جو ناٹک چلا یہ پورا اخبار منوجی ٹھیک ہے اس کو accept نہیں کریں ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں ان کا ایک پارٹنر ہو سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ان کا اپنا سوچ ہو سکتا ہے لیکن دیس جان رہا ہے اکھوار کو آج پڑھئے ایک بھی اکھوار ایسا نہیں ہے جس میں ان کے کرتوط کا ویورم نہیں ہے یہ تھا کہ پی جی دمبرم کی انٹسپیٹری میل پر ہائی کورٹ نے پہلے منہ کیا پھر سپریم کورٹ میں جلدی سنوائی کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں ہو پائی اور بات کی تاریخ ملی اس بیچ میں سی بی آئی وہاں پہنچ گئی اور اس نے ایرسٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر ستائیس گھنٹے تک غائب رہے پیچی دمبرم اگر بھرشتا چار کی بات کرے تو جھارکھنڈ بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے صبح میں گھوٹالی کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں کئیوں پر شکنجہ بھی کسا گیا پہلے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں جھارکھنڈ گھٹن ہونے کے کچھ سال باد ہی بھرشتا چار نے اپنی جڑے یہاں جمال سب سے پہلے راجے میں شروع ہوا ڈی پی آر گھوٹال اس میں سرگار کے پیسے کا بندر بانٹ اس کے بعد جھپی ایسٹ گھوٹالے نے پورے راجے کو دیش بھر میں بدنام کر دیا ایسے بھی ماملے سامنے آئے جہاں ادھیکاریوں اور نیتا کے رشتے دار سی دھے جھپی ایسٹی سے پاس ہو گیا اور مہنت کرنے والا شاتر فیل ہو گیا ایسا نہیں تھا کہ ادھیکاری اور نیتا کے رشتے دار پڑھنے میں تیز لیکن ان کے پاس پیسہ اور پاور تھے لہٰذا وہ جھارکھنڈ کے بڑے ادھیکاری بن بیٹھے جھارکھنڈ ہائی کوٹ نے جے پی ایسٹی ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے ایک مہیلہ ادھیکاری کو چھوڑ سارے ادھیکاریوں کو برخواست کر دی لیکن سپریم کورٹ سے تھوڑی رہت ملنے سے آج بھی وہ ادھیکاری تلوار کی نوک پر کام کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک سارے جے پی ایسٹی کے پریقشہ سوالوں کے گھیرے میں اب تک جھارکھنڈ کو اربوں روپے راشتری کھیل کے آیوجن کے نام پر ملے لیکن اس میں بھی گھوٹالہ ہو گیا کھیلگاؤں بنانے کے نام پر خوب کھیل ہوا ادھیکاری سے لے کر نیتا اور کھیل پرادھی کرن سے جڑے لوگ مالا مال ہوا کئی جیل بھی گئے تو کئی ابھی بھی بھی پر پھر راجے میں بڑے پیمانے پر دوا خرید گھوٹالہ ہو اس گھوٹالے نے پہلے سارے گھوٹالوں کو پیچھے چھوڑ دیا سرکار وں چھوٹے بڑے سیکڑوں گھوٹالوں نے راجے پر دا گھوٹالوں بیرو ریپورٹ نیوز 11 مدھو کوڑا پرکرم سے بھی سیکھ لینا چاہیے کہ مخمنطری سمیت کئی منطری جیل کے اندر رہے اور کاروائی ہو رہی ہے اور اس سے بھی بڑی بات کہ آج 3800 کروڑ کا گھوٹال گیا وہ کیس بھی چل رہا ہے اور اس کی بھی جننی کانگریس ہی رہی چونکہ کانگریس نے اہم بھومی کا نبھا کر ان کو ایک نردل کو سرکار بنا کر یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا گیا تو کہا جائے جھارکن اس سے بلکل اچھوٹا نہیں رہا ہے اور جھارکن میں ایک گریب پردیس میں اگر 3800 کروڑ گھوٹالا صرف اس لیے کیا جائے اور اسے پورا دیس ہی نہیں دنیا میں جھارکن کی بدنامی ہو تو یہ بہت سر مندگی بات تھی اور اس میں بھی کانگریس نے بہت اہم بھومی کا نبھائی وہ گنتی آتے تھے وہاں سے ڈلی سے اور ایک ایک کر گنتی کرتے تھے اپ دنیا اور ایسا کر کے اور یہ سارے کھیل کھلا گیا اب آپ نے اپنا ریپورٹ خود دکھایا دلوں میں بٹ کر ان گھوٹالوں کو نہیں دیکھنا چاہتا جو عام طور پر ہوتا ہے چونکہ یہ بہت سہولیت والا کام ہے کہ آپ دلوں میں بٹ کر دیکھے گھوٹالوں کو اور آل یہ ہے جھارکن کچھوی بھی گھوٹالوں کی بجے سے خراب ہوئی ہے تو منوش پانڈے جی یہ ستہ کیلئے یا راج نیتاؤں کیلئے کتنی بڑی سیکھ ہے جو پیچی دمبرم اس طرح سے ارسٹ ہوئے یا سی بی آئی کی کسٹڈی میں گئے ہیں دیکھے گنجن جی میرا پیچی دمبرم جی سے پہلے بھی کئی اکر نیتا گھوٹالوں میں آروپی پائے گئے جیل بھی گئے کاروائی بھی ہوئی پولیٹیکل کیریئر تک قتم ہو گیا لیکن آج بھی بدستور جاری ہے جھارکن ہم صرف جھارکن میں بول کے اپنے جھارکن کو سرمسار نہیں کرنا چاہتے کئی ایک اور پردیس میں کئی ایک بڑے بڑے نیتا گھوٹالے میں لیپ تھے اور مجھے لگتا ہے کہ کی چلتا رہے گا کم بیسی ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کوئی دل اس سے اچھو تا نہیں کوئی دل راشتری دلوں کی خاص کر کر میں بات کر دوں آپ یہ دیکھیں جو جتنے گھوٹالے آپ گناہ جی پی سی گھوٹالا سے سلوک کیجئے اس سمیے سی بی جی پی سرکار لگتار یہاں آج جو موجودہ سرکار ہے اس پر جو آروپ لگے کم سے کم ان کو سیکھ لینا چاہیے چاہیے جو کی مطلب اس سرکار کا پارٹ رہے پارٹ اور پارسیل رہے اور جہرکن کو سننا پسند نہیں یہ پہ جب 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 میں آپ دونوں کو ایک بات بتاؤں میں پتا چل چکا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا یقین کے ساتھ اور جتنے بھروسے کے ساتھ یا ہم کہہ سکتے ہیں جتنے آکرامک طریقے سے آپ دوسرے پر عاروپ لگا رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں کچھ نہیں ہوگا دوسرے کے ساتھ کچھ ہو جائے گا چید امرم کے معاملے میں نے یہ صاف کر دیا کہ ایسا نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وکیلوں کی ایک لمبی چوڑی فوج ہے وہاں پہ وہ خود بہت قابل وکیل ہیں اس کے باوجود وہ خود کو defend نہیں کر پائے تو آپ اس کا یقین مانیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا حساب کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں ہونا ہے ایسے میں کیا سیکھ لے یہاں کی سیاست اور کس طرح سے چلے کیا یہ سوال نہیں ہے ڈوڑوال جی نہیں ہے کئی گھوٹالے سامنے آیا چاہے وہ کوئیلا گھوٹالا ہو تو جی گھوٹالا ہو کئی گھوٹالا ہو اور ان سارے کے جواب صرف ایک ہے کہ جب جب آپ ستہ میں آتے ہیں تو آپ دھیان رکھئے ستہ میں کہ کوئی ایسا کام نہیں کیجئے جس کے کارن آج ہم لوگ پاکستان کا کہانی سنا کرتے تھے کہ پاکستان کے آج پردھان منتری ہیں اور پتہ چلتا تھا کہ چھے مینہ بات جیل میں اب آج اگر دیش کے گری منتری رہے بیت منتری رہے اگر آپ ای ڈی اور پولیس سے بھاگنے لگ جائیے تو یہ سرمسار کرنے کی گھٹلا نہیں ہے کاغرس کے لیے یہ یہ جو سہولیت ہوتی ہے جو آپ ستہ میں ہوتے ہیں تو بہت ساری سہولیتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں یہ سہولیتیں آپ کو غلط دشا کے اور لے جاتی ہیں مرش پانڈے جی آپ موجودہ راجنیتی کو کس اس اور دیکھ رہے ہیں کس اور جاتے دیکھ رہے ہیں اس گھٹنا کے بات مجھے لگتا ہے گھٹنا سے کوئی بھرٹچار کم ہو جائے گا مجھے ایسا نہیں لگتا ہے چونکہ جو لوگ ستہ میں ہیں خاص کر کے ان کو سیکھ لینی چاہیے اور کم سے کم بیپکچھی بول رہا ہے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیجئے لیکن آپ کا کابینا منتری آپ کا اگر آپ کی بھرٹچار پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی بات کو جرد توجہ دیجئے نہیں تو انہوں نے سپسٹ کہا کہ مجھے جیل نہیں جانا باقی لوگ جیل جائیں گے یا میں نہیں کیبنیٹ مینیسٹر جھارکھن کے بولتے ہیں تو جو لوگ ستہ میں ہیں وہ لوگ سیکھ لیں کہ دمبرم والا حال کہیں مت ہو جائے ان کا ہم لوگ کو کوئی ڈر نہیں ہم لوگ بیپکٹ میں ہیں اور ہم لوگوں نے ستہ چلایا آپ لوگ سیاسی آپ لوگ دونوں سیاسی بیکتی ہیں اس لئے اس کا گناہ بھاگ جوڑ گھٹاؤ تو کر لینا چاہیے پیچھے دمبرم کان سے دندیال ورنوال جی آپ کی پارٹی کو کتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے نہیں فائدہ کا مددہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی فائدہ اور مکسان کے لیے گنگیز جی کچھ بھی کارے نہیں کرتی ہے ہم اپنا انتیودہ لکش کو لے کر آگے بڑھتے ہیں ہمارے جو گریب آدیواسی بھائی ہیں بہن ہیں آپ مہلائے ہیں ہم ان کے اتھان کے لیے کارے کرتے ہیں اور ان کے اتھان کے لیے ہمارے قریب 45 لاکھ آج کرتا جو آج کے سمیے میں جھارکن میں ہے وہ لاغتار کارے کر رہے ہیں رگوارداز جی 18 گھنٹہ کام کر کے ان کے جیوان اسطر کو صدھارنے کا کام کر رہے ہیں اور اسی اسی مدے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھتی مانوش پانڈے جی کیا یہ اس کانس کا اثر آپ کی پارٹی چکی آپ ویدھان سبھا چناؤ کے بلکل مہانے پر کھڑے ہیں آپ کی پارٹی کے چناوی ابھیان پر اس کا اثر ہوگا نہیں نہیں ہماری پارٹی پر کیا اثر پڑے گا ہماری پارٹی کا مہا گھڑ بندن میں ہیں ساتھ ہیں آپ ان کا پرچار کرنے جائیں گے گھوشنا ہوں کہ ہم لوگ میدان میں ہوگی بلکل ہوگی سب کو بلکے کریں گے ابھی تک ساتھ میں ہے لیکن مہا گھڑ بندن کا کیا سوروپ رہے گا یہ تیہ ہو جا اور اس سے ہم لوگ کو انتر اور نافع نقصان کا بات نہیں ہے ہاں لیکن یہ باتیں چرچہ میں ہیں کہ کیا یہ سرکار بدلے کی بھاونہ سے پرتاریت کر رہی ہے راجنیتاؤں کو تو اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کانگریس کو فائدہ مت ہو جائیں چلی تو اس پروگرام کو اسی نوٹ کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ سیاست اپنی جگہ پہ ہے اور ایک جو مانویے بھول ہے مانویے ہم کہہ سکتے ہیں فیلنگ سے بھاؤنائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اکثر جب آپ رسوخ والے ہوتے ہیں اکثر جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں اور جب آپ کمزور پڑتے ہیں وہ غلطیاں آپ پر بھاری پڑ جاتی ہیں اس کا ارکر میں اتنا ہی زیادہ دیں نمازکار موسیقی